پاکستان میں نا ڈرائیونگ میں صرف آپ کو گاڑیوں کو نہیں دیکھنا ہوتا آج میری ایک ایسی چیز پر نظر پڑی کہ انسان کچھ بھی کر لے جتنی بھی احتیاط کر لے لیکن دوسروں کی گلتی سے اس کے لگ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نا جو ہم نے پاکستان کے اندر ڈرائیونگ ایکسپیرینس ہے اور جو زندگی کے ایک رسک ہم لے کے چلتے ہیں سڑکوں کے آج اس بارے میں میں نے بات کی ہے میرا نام ہے ڈاکٹر میں ایم بی بی ایس ایسی پی ایس ریزیڈنٹ انسرجری میں یہ میرا ویڈیو چینل ہے اور میں رضانہ اس کے پر بیٹھ کے تو جو ہب اپنے تھوڑ کوئی بھی ٹاپک وغیرہ ڈسکس کرتا ہوں اپنی فیمیلی یوٹیو فیمیلی کے ساتھ اگر آپ میری ویڈیو پہنے دوسروں کی ایک ایم شور کہ آپ جو ہیں وہ میری یوٹیو فیمیلی کا نیکس ٹائم حصہ ہوں گے آپ سبسکرائب ضرور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اوکی سو ایس سلام علیکم میرے نام ورکمہر ہے اور آج میں رستے میں واپس آ رہا تھا آتے ہوئے میری ڈرائیونگ کرتے ہوئے تو میری نظر پڑی ایک ایسے خمبے پہ سٹریٹ لائٹس ہوتی نا سٹریٹ لائٹس وہ جو رات کے ٹائم جلتی ہیں پاکستان میں تو نہیں جلتی ہیں یہ دنیا کے اندر خمبے جو لگے بہتے ہیں تو لائٹیں جلتی ہیں تو آتے ہوئے میری نظر پڑی تو وہ بہت زیادہ ہل رہا تھا بقاعدہ ہوا میں جھول رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی بھی اس وقت سے مجھے چکر آ رہے ہیں میں نے آنکھ دوبارہ مسل کے دوبارہ دیکھا نا واقعی میں وہ خمبہ جو ہے نا جو سٹریٹ لائٹ ہے وہ بقاعدہ طور پر ہوا میں جھول رہی تھی اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں بقاعدہ طور پر یہ خمبہ ہے نا اس طرف اس طرف بقاعدہ جھول رہا ہے اور صرف یہ نہیں اگر آپ اس کا بیس دیکھیں تو ویڈیو میں تو خیر میں نے ریکارڈ نہیں کیا میں نے گاڑی سائٹ پر جاتے ہوئے جب میں نے یہ چیز observe کی کہ یہ کیا اچانک تو میں نے گاڑی روکنے لگا زیادہ رکھیں کہ جب بھی آپ گاڑی سپیڈ میں آ رہا تو فورا نہیں روکتے تھوڑا آسا آگے جا کے روکتے ہیں تو خیر میں نے گاڑی آگے جا کے روکی اور میں واپس سے پیدل پیشے چل گیا تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ریکارڈ کی میں لگائی ہوگی ساتھ تو اس میں آپ دیکھیں کہ بقاعدہ طور پر یہ تقریبا 35 angle تک جھکا ہوا ہے یہ خمبہ اور اس کے جو میں نے بیس دے گا نا قریب جا کے خیر اس ویڈیو میں نے تب نہیں بنائی لیکن اس کا جو بیس ہے وہ صرف چار چھوٹے چھوٹے نٹس ہیں جس پہ پورا جو ہے نا پورا بیس پچیس فٹ کا کھمبہ انہوں نے سٹینڈ کروایا ہے اور وہ کھمبے کے جو بیس کے نٹیں جو نٹ انڈ بولٹ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سٹرانگ کر کے مطلب گاڑی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور سڈنلی آپ کے اوپر تیس فٹ کا کھمبہ گر جائے مطلب ایک انسان دنیا میں یہ ہوتا ہے نا انسان کو سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنی زندگی کے جو زندگی کے معاملات ہیں صبح جائے شام کو آئے اسی طرح زندگی جو ہے وہ ثورت ثورت ایک لائف جو انسان پلان کرتا ہے یہ ہی ہوتی ہے نا اب اچانک آپ کے پلاننگ کے اندر ایک پچیس فٹ کا کھمبہ آکے گر جائے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کی گاڑی کے اوپر گر جائے آپ کی گاڑی کا نقصان آپ سپیڈ میں آ رہے ہیں اب یہ ہائیوے کی سپیڈ جو ہے وہ کھمبہ ہے آپ اس آبن لگائیں کہ اس کے طرح ہمڈرڈ کی سپیڈ سے آ رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے سالک پہ کھمبہ گر جائے آپ کے اوپر نہیں تو آپ کے سامنے گر جائے گاڑی بائیک کوئی بھی ہو وہ بندہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا یہ تو بہت نقصان دے چیز ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب جو چیز مینٹیننس ریکوائر کرتی ہے اٹلیس اس کو ایک بار دیکھو تو صحیح نا اب یہ مطلب اگر مثال ہے وہ جو ہے وہ کھمبہ گر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا کیا مطلب کھمبہ جس نے لگایا وہ ذمہ دار ہوگا یا جو اس ایڈیا کا کمیشنر ہے وہ ذمہ دار ہوگا یا جو جو لائن مین ہے جس نے لائٹس آ کے رات کون کرنی ہوتی ہیں وہ ذمہ دار ہوگا یا کچھ بھی نہیں بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں گے جی اللہ کا منظور تھا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک قاعدہ نظام ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے اب جیسے کتنی دنجرس چیز ہے میں نے ای میل تو کی ہے کمیشنر صاحب کو دیکھیں اگر وہ اس چیز کے اوپر کوئی ریسپونس کرتے ہیں یا اس کو کوئی کریکشن کرتے ہیں لیکن میں دیکھ کے بہت حیران رہ گیا مطلب انسان پاکستان میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا بھائی مطلب آپ بیٹھے میں سکون سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور سیڈنلی آپ کی زندگی اوپر ایک کھمبہ لگ جائے اور بقاعدہ آپ کے لگ جائیں پاکستان میں یہ ایسا نہیں کہ سڑکیں کھمبیں ان چیزوں کو آپ گوھر کریں تو اگر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ ایک چیز کہلاتی ہے ڈرائیوینگ پوری دنیا میں نا آپ ڈرائیو کریں آپ انجوائی کریں گے ٹیک ہے جو آپ کی ڈرائیوینگ ہوتی ہے نا وہ موسٹ انجوائیبل ایکسپیرنس ہوتا ہے آپ کی ضائف کا آپ کبھی کسی سے پوچھے نا جو اگر آپ کو کوئی باہر رہتا ہو دوست آپ ان سے پوچھے گا تو وہ عمومن جب بھی انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا وہ لوگے گھٹتے ہیں گاڑی نکالی اور چلے گ ان کے یار مطلب ان کا سڑکیں تو خیر الگی بات ہوگی بات یہ ہے کہ اٹلیسٹ انسان کی جو زندگی ہوتی ہیں ڈرائیوینگ جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ بہت ایک اچہرے امپیکٹ رکھتی ہیں سوشل آپ کی سائیکولوجیکل آپ کی ہر قسم کی زندگی کی ایکسپیکٹ ہے آپ نے کیونکہ جب گھر سے جانا ہے آفس تک اب آپ نے آفس سے واپس آنا ہے آپ نے آفس سے واپس آنا ہے اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں ہی آپ کے سامنے جو ہے وہ اچانک کوئی آ جائے اور آپ جو ہے وہ موڈ آپ کا خراب ہو ہو جائے تو آپ کا پورا دن آفس سے موڈ خراب رہے گا آفس سے واپس آ رہے ہیں اچانک رستے میں کچھ ہو جائے تو موڈ خراب رہے گا اب یہ چیز جو ہے نا بڑی انپلیزنٹ ہے پاکستان کی ڈرائیوینگ کے لیاز سے لیکن خیر اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے اس سے یہ خطر جو ہے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یار کوئی بات نہیں خیر ہے انڈیولپنٹری ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز کہلاتی ہے ایکٹیو اور پی پیسیو ڈرائیوینگ نا پوری دنیا میں آپ ڈرائیوینگ کرتے ہیں تو آپ تھکتے نہیں ہیں اتنا جلدی ہماری یہاں پہ ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پیسیو ڈرائیور نہیں ہیں ہم ایکٹیو ڈرائیور ہیں پیسیو ڈرائیور ہوتا ہے نا جو آپ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں تو بس جا ہی رہے ہیں آپ کو بقاعدہ جو ڈرائیوینگ ہے نا پاکستان میں وہ ایکٹیولی کام کے طور پر کرنی پڑتی آپ دو منٹ کے لیے بھی اپنی نظریں ادھر سے ادھر نہیں ہٹا سکتے یا تو کوئی بائیک والا ٹکر آ جائے گا گاڑی میں یا کوئی رکشے والا گز جائے گا نہیں تو کوئی انسان آ گیا جائے گا تو یہ جو ایکٹیو ڈائیوینگ ہے انسان اتنا سب کچھ سوچ سمجھ کے بھی کرے اور اس کے بعد اچانک اس کے زندگی میں کھمبا گر جائے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا سسٹم ہے پھر میرے پیور ایموشنز نے میں نے کہا اگر میں تھوڑا سا بھی ڈیلے کیا نا تو یہ جو ایموشنز ہیں جو میرا دل سے نکل رہیں گے نکل جائیں گے اور میں وہ چیز آرڈینس ترک اپنے بیورٹس تک وہ نہیں پہنچا پاؤں گا تو اگر آپ بھی زندگی میں کبھی ایسے جائیں نا کیونکہ عام طور پر اس چیزوں کو observe ہی نہیں کرتے کہ کیا سراؤنڈنگ میں نا ہمارے آس پاس کیا چل رہا ہے ہم اس چیز کو observe ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے اتنی زندگی میں مگن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تائم ہی نہیں ملتا اب میں نے یہ جو اینا لائف میں ہی نکالا ہے کہ میں اٹلیسٹ کچھ بھی ہو جائے ادھر سے ادھر دنیا ہو جائے میں زندگی میں اٹلیسٹ دس منٹ اپنے چینل کو ضرور دیں گے تو اسی طرح آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں آتے ہوئے کس پر بات کروں میں اس بارے میں سوچ رہا تھا اور آئی ڈیاز کو ایکسپلور کر رہا تھا اور میرے سامنے یہ کھمبا آ گیا اور میں تو کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا میں کسی ہیلتھ کے ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا تھا اور میں تو برے ہیلتھ تو چھوڑو یہاں تو زندگی کے لال ہیلتھ پڑے میں بھائی یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے تو یہی ہے آج ٹاپک پر سے زیادہ کیا بات کریں ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہم یہی بات کر سکتے ہیں اور میری یہ جو تھوٹے سا تھوٹس ہیں آپ کو خیادت اچھے لگے ہوں اور آپ کو اگر پسند ہے تو پلیز آئی کیجئے گا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ہم پھر آپ فیملی ہے میری میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں چینل کو زندگی میں دس میں دس منٹ ک کچھ بھی ہو جائے میں ضرور دوں گا چاہے میں ہوسپیٹل میں ہوں چاہے میں نائٹ کی ڈیوٹی ہے چاہے میں آپریٹ کر رہا ہوں کہیں پہ بھی ٹائم نکال کے میں دس منٹ کی ضرور زندگی کے دس سے پندرہ منٹ دن کے اس چینل کو دوں گا میں اور یوٹیوب چینل کی جو کمیونٹی ہے میری میں اس کو گروہ کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے زندگی کو میڈیکل کے ریلیٹیڈ سوالات وغیرہ ہیں تو آپ نیکسٹ کل جب میں بیٹھوں گا تو میں چاہے جتنے کومن بیٹے کو اچھے سوالات آتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ